موسیقی جس میں گرامر کا کوئی پاورٹشن نہیں ہوتا ہے جس میں کوئی گرامر کا کوئی چپٹر نہیں ہوا کرتا ہے تو آپ سے گرامر سے ریلیٹڈ نہیں بلکہ گرامر جیسی ہی آپ سے عدب کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں ابھی آپ سے سوالات کیے جائیں گے سبق کو لے کر سبق کے مصنف کو لے کر آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں لیکن ایک سوال آپ کے آتا ہے کہ مندرجا بالا یا مندرجا evangel سنف پر ایک مختصر نوٹ لکھئے ایک سنف دی جاتی ہے اس سنف پر آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے نوٹ لکھنا ہوتا ہے اس سنف میں غزل ہو سکتی ہے نظم ہو سکتی ہے مرسیہ ہو سکتی ہے روبائی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ تمام سنف کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کو دو آپشن دیے جا سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہو ایسا اکثر پیپر میں آتا رہتا ہے آج جو ہم آپ کے لئے سنف لے کر آئے ہیں یہ سنف ہے غزل یہ سنف ہے غزل اب غزل کی حیت غزل کی بناوٹ غزل کے لئے کیا شرطیں لازمی ہیں غزل کسے کہتے ہیں غزل کی حیت کیسی ہوتی ہے غزل کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے غزل کا معنی کیا ہوتا ہے مطلع کسے کہتے ہیں مقتع کسے کہتے ہیں ردیف قافیہ کسے کہتے ہیں اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ دیٹیل میں چاہیں تو آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو وہاں سے تمام معلومت حاصل ہو جائے گی فیلحال آپ کو صرف غزل کے اوپر جو نوٹ لکھنا ہے آپ کو غزل کے بارے میں مختصر جو نوٹ لکھنا ہے وہی نوٹ میں آپ کو بیتاتا چلتا ہوں آپ اگر اس ویڈیو کو ڈھنگ سے سن لیں گے ڈھنگ سے اگر آپ اسے سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ ویڈیو واپس دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور بلکہ اس صنف کو یاد کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایک بار میں ہی سب باتوں کو سن لیں گے سمجھ لیں گے اور ایز ایٹیز آپ دس سے پندرہ لائنوں کا جو نوٹ لکھا جاتا ہے جو چارڈ نمبر کا یا پانچ نمبر کا جو سوال آتا ہے آپ اسے آسانی سے بخوبی طریقے سے کر پائیں گے ٹھیک ہے آج کی جو صنف ہے صنف کا نام ہے غزل میں پڑھتا جاتا ہوں آپ کو سمجھاتا جاتا ہوں آئیے شروع کرتا ہے غزل غزل عربی زبان کا لفظ ہے غزل کونسی زبان کا لفظ ہے عربی کا عربی زبان کا لفظ ہے لغت میں اس کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو ڈکشنری میں غزل کا مطلب کیا ہوتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا عربی شعورہ جب اپنی معشوقاؤں کا سرابہ کھیجتے یا ان کے حسن و جمال کے تعریف کرتے یا ان کی محبت میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے تو اس عمل کو تغذل اور ایسے اشعار کو غزل کہتے ہیں اس عمل کو کیا کہتے ہیں تغذل کہتے ہیں عربی شاعر جو ہوا کرتے تھے اپنی معشوقاؤں کے لیے اپنی محبوباؤں کے لیے ان کے تعریفیں جو کیا کرتے تھے ان عورتوں کی تعریف کیا کرتے تھے ان کے حسن کا سرابہ کیسے تھے کہ تیری آنکھیں ایسی تیری ظلفیں ایسی تیرے بال ایسے ٹھیکے اس کے بارے میں جو تعریفیں کیا کرتے تھے اسی کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو کہتے ہیں تغزل اور جو شیر لکھا کرتے تھے جو اشعار آپ لکھا کرتے تھے ان اشعاروں کو کیا کہا گیا غزل کہا گیا عربی زبان عربی میں غزل عشقیہ اشعار کو کہتے ہیں عشق محبت کو ہی غزل کہا جاتا ہے عربی میں غزل کا مطلب کیا ہوتا ہے عشق محبت کے جو شیر لکھے گئے ہیں عشق و محبت کے جو اشار لے گئے ہیں انہیں ہی گزل کہا جاتا ہے عربی لینگویج میں عربی زبان میں گزل کا ہر شر مستقل مضمون کا حامل نہیں ہوتا گزل کے لئے میں نے کہا نا ایک پورا عنوان ہونا ضروری نہیں ہے گزل کے لئے کوئی ٹائٹل ہونا ضروری نہیں ہے گزل کے لئے صرف دو مصرے چاہیے ہوتے ہیں دو مصروں میں ایک شر میں ہی پوری مکمل بات کہہ دی جاتی ہے عربی سے غزل فارسی میں آئی ٹھیک ہے زبان دیرے دیرے کیا ہوئی ٹرانسفر ہوئی ہے عربی میں پہلے غزل لکھی جاتی تھی عربی کے بعد فارسی زبان میں غزلیں لکھی جانے لگی فارسی شاعروں فارسی شاعروں نے غزل میں کئی بڑے کارناہ میں انجام دیئے بڑے کارناہ میں فارسی میں بہترین غزلیں لکھی جانے لگی ایک یہ کہ انہوں نے غزل کے ہر شیئر کو ایک مستقل مضمون کا حامل بنایا ایک ایک شیئر کو مستقل مضمون ایک ہی وشہ کو ایک ہی ٹاپک کو ایک ہی بات کو دو مصروں میں کمپلیٹ کر دینا یہ غزل کی کیا ہے خاصیت ہے اس طرح کا انہوں نے طریقہ رائج کیا غزل کی ہر شیئر میں ایک مستقل مضمون ادا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں غزل کے اندر اشاروں اور کنائوں میں بات کرنے کے صلاحیت پیدا ہوئی کس میں اشاروں اور کنائوں میں بات کہنے کے صلاحیت پیدا ہوئی جب غزل کا ہر شیئر اپنے آپ میں پوری بات کہہ دیتا ہے آپ کو سوچئے کوئی بہت بڑی بات آپ کو کہنی ہے کوئی بہت بڑی بات آپ کو سمجھانی ہے اور شاعریوں میں آپ کو بات سمجھانی ہے اب دو لائن میں آپ بہت بڑا واقعہ کیسے پیش کریں گے صرف دو مصروں میں تو اس کے لئے کیا اشاروں میں باتیں کرنے لگے اشاروں میں کنائوں میں ان باتوں کو استعمال کیا جانے لگا اور یہی چیز غزل کی کیا بن گئی خاصیت بن گئی فارسی شاعروں نے مضمون موضوعات و مضامین کے لحاظ سے غزل میں وسعات پیدا کی فیلاؤ پیدا کیا غزل میں الگ الگ ایڈونچر کیے جانے لگے نئینے طریقے پیدا ہونے لگے نئینے چیزوں کو ایجاد کیا جانے لگا غزل میں عشق مزازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی بے سباتی دنیا زاہیدوں سے چھیڑ چھاڑ زاہیدوں سے چھیڑ چھاڑ اہل ریا تنز اور ندی و مخواری کے مضامین فارسی شاعروں ہی کی ایجاد ہے فارسی شاعروں نے کیا کیا جو غزل لکھی جاتی تھی عربی لوگ کیا کرتے تھے اپنی محبوباؤں کی اپنی معشوقاؤں کی تعریفیں کیا کرتے تھے اس کی تعریفوں میں جو باتیں کیا کرتے تھے اس کی تعریفوں میں جو اشار لکھا کرتے تھے وہی غزل ہوا کرتے تھے لیکن یہ غزل جب عربی زبان سے فارسی ماہی تو فارسی والوں نے فارسی زبان کے شعورہ نے کیا کیا اسے نہ صرف عشق مجازی میں اس کے مجازی میں بلکہ اسے عشق الہی میں بھی ڈھال دیا اب شاعر ایسی ایسی باتیں کرنے لگے اب شاعر ایسے موضوع ایسے ٹاپکس اس میں انکلیوڈ ہوتے گئے جو نہ صرف اپنی محبوباؤں کے لیے بلکہ عشق الہی کے لیے خدا کی محبت کے لیے اس میں شعر لکھے جانے لگے پرکرتی کو لے کر شعر لکھے جانے لگے نیچر کو لے کر اس میں شعر لکھے جانے لگے یہ اس قسم ہونے لگا یہ اشار کب لکھے جانے لگے جب یہ عربی زبان سے قسم آگئی فارسی میں آگئی کون آگئی غزل آگئی غزل میں ردیف فارسی شاعروں کی دین ہے اب ردیف کیسے کہتے ہیں اس کے لیے میں ویڈیو بنا چکا ہوں عربی شاعری میں قافیہ ہوتا ہے ردیف نہیں ہوتی عربی والوں کی شاعریوں میں کیا ہوتا تھا قافیہ ہوتا تھا ردیف نہیں ہوتا اور فارسی والوں نے ردیف کا بھی استعمال کرنا شروع کیا اردو میں غزل فارسی عدب سائی ظاہر سے بات ہے عربی میں لکھی جاتی تھی فارسی میں آئی اور فارسی سے اردو میں آئی تو آپ سے کبھی سوال کیا جائے کہ اردو میں غزل گوئی کی شروعات ہوئی تو اردو میں غزل گوئی کس زبان سے آئی تو آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ عربی زبان سے آئی بلکہ یہ بتانا ہے کہ اردو میں غزل گوئی کی شروعات فارسی زبان سے آئی ہے اور فارسی میں یہ شروعات عربی زبان سے آئی ہے ٹھیک ہے اردو میں غزل فارسی عدب سے آئی ہے اب یہ اردو کی سب سے مقبول سنف سخن ہے اردو کی سب سے مقبول سنف سخن ہے بہت زیادہ فیما سے سب سے زیادہ غزلیں لکھی جاتی ہے دوسری کئی سنف کیا ہو گئی بہت کم لکھی جاتی ہے سب سے زیادہ اگر کوئی سنف مقبول ہے مشہور ہے فیمس ہے تو کونسی ہے غزل ہے فارسی کی طرح اردو غزل میں بھی مزامین اور موضوعات کی کوئی قید نہیں ہے فارسی والے بھی یہ کرتے تھے اردو میں بھی ایسے ہوا مزامین اور موضوعات مزامین ٹاپکس موضوعات وشہ کی کوئی کیا قید نہیں ہے کسی بھی وشہ پر کسی بھی ٹاپک پر کسی بھی مدے پر غزل لکھی جا سکتی ہے کوئی قید نہیں ہے فلسفیانہ آشکانہ زاہدانہ ہر طرح کے مزامین نظم کیے جا سکتے ہیں اسی طرح اشار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے عام طور پر پانچ سے انیس اشار تک کی غزلیں ہوتی ہیں دیکھو ویسے کوئی قید نہیں ہے کہ کونسا ٹاپک غزل میں لیا جائے کوئی بھی ٹاپک جو آپ غزل کے لئے منتخب کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹاپک آپ چون سکتے ہیں اور غزل اس میں لکھی جا سکتی ہے کیوں لکھی جا سکتی ہے غزل اتنی فیمس کیوں ہیں غزل اس لئے زیادہ مقبول ہے کیونکہ غزل میں صرف دو 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 مصرے لکھی جاتے ہیں ایک شیر میں پوری بات کہہ دی جاتی ہے دوسری کوئی بھی سنف ہوتی ہے چاہے وہ نظم لے لیجئے نظم کا ایک ٹاپک ہوتا ہے ایک عنوان ہوتا ہے ایک ٹائٹل ہوتا ہے اس ٹائٹل کے پر پوری نظم لکھے جاتی ہے تو آدمی ایک ٹائٹل سوچے گا پھر اس پر پوری نظم لکھے گا بہت لمبا ٹائم لگے گا بہت زیادہ سوچ چاہیے بہت زیادہ خلا ویچار چاہیے بہت زیادہ وسط چاہیے سمجھ داری چاہیے اس چیز میں اس فن میں مہارت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے غزل کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے دو اشار میں دو مصروں میں اپنی پوری بات کہہ دینا ہی غزل کے لیے خاص ہے اس لیے غزل بہت زیادہ فیمس ہوئی ہے اس لیے غزل میں کوئی ٹاپک کوئی مزامین و موضوعات کی قید نہیں ہے دوسرا غزل کتنی بھی بڑی ہو سکتی اور کتنی بھی چھوٹی ہو سکتی ہے اس کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے کہ غزل میں کم سے کم اتنے شیر ہونا ضروری ہے اتنے اشار ہونا ضروری ہے یہ بات لازمی نہیں ہے کوئی بات کمپلسری نہیں ہے جیسے روبائیات ہوتی ہے روبائی میں چار مصرے ہونا ضروری ہے غزل میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے غزل کم سے کم پانچ شیر پر لکھے گئی ہے اور زیادہ سے زیادہ انیس اشار تک غزلیں لکھی جاتی ہیں کم سے کم پانچ زیادہ سے زیادہ انیس ایسے اشار میں غزلیں لکھی جاتی رہی ہیں پر یہ مقرر نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی قید نہیں ہے ایسا نا وہ پانچ ہے تو پانچ فکس ہے پانچ فکس نہیں ہے زیادہ تر دیکھا کہا ہے پانچ شعر کی کم سکم غزل ہوتی ہے اگر دو ہی مسرے لکھ دے جائے تو وہ غزل کا ہوگی وہ تو ایک شعر ہو جائے گا شعر ہو جائے گا ٹھیک ہے کم سکم پانچ زیادہ سا انیس شعر تک غزلیں ملتی ہیں لیکن ان کی کوئی قید مقرر نہیں ہے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے غزل کا پہلا شعر مطلعہ کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اگر کسی غزل میں دوسرا مطلعہ بھی ہوتا ہے اسے حسن مطلعہ یا زیب مطلعہ کہتے ہیں غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرتا ہے جسے مقدہ کہتے ہیں جس غزل میں ردیف نہ ہو صرف قافیہ ہو اسے گیر مردف غزل کہتے ہیں جو بہر اور ردیف و قافیہ جس کی غزل میں پابند کی جاتی ہے اس کو غزل کی زمین کہا جاتا ہے میں الگ الگ مضمون بیان کرنے کی رسم کو بعض لوگوں نے ناپسندیدگی اور نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا عیب نہیں خسن ہے لوگوں نے الگ الگ ٹاپکس لے کر غزل لکھی ہے الگ الگ ٹاپکس لے کر غزلیں لکھی ہیں ان ٹاپکوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ ٹاپکس ہی صرف عشق و محبت ہی غزل کے لیے فکس ہے ایسا نہیں ہے جس شاعر کو جیسے بھی اچھا لگا اس نے اپنی طرف سے کوئی ٹاپک کوئی موضوع چن لیا اور اس پر غزلیں لکھی ہیں تو بعض لوگوں نے کچھ لوگوں نے اسے برا کہا ہے لیکن برا والی بات نہیں بلکہ اس کی کیا ہے خوبی ہے آسانی سے لکھی جانے والی اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی سنف ہے غزل کونسی ہے غزل غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے غزل طلو ہوتی ہے دیکھو مطلع بنا ہے طلو سے مطلع بنا ہے طلو سے جیسے سورج طلو ہوتا ہے سورج اگتا ہے سورج نکلتا ہے سورج نکلتا ہے تو سورج طلو ہونا بولتے ہیں اس سے کیا بولتے ہیں اردو میں سورج طلو ہونا طلو سے بنا ہے مطلع تو جہاں سے غزل طلو ہوتی ہے یعنی جہاں سے غزل شروع ہوتی ہے وہی شرکہ کہلاتا ہے غزل کا مطلع کہلاتا ہے مطلع کی خاصیت کیا ہے اس میں ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتا ہے وہ ہم کافیہ ہوتا ہے پہلا جو شیر ہوتا ہے وہ دونوں کیا ہوتا ہے ہم کافیہ ہوتے ہیں اس کے بعد جتنے بھی شیر ہوتے ہیں جتنے بھی اشار غزل میں لکھے جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان میں کافیہ سیم ہو کافیہ ایک جیسے ہو ضروری نہیں ہے لیکن کہلاتے ہیں وہ غزل کے شیر ہی اشار ہی کہلاتے ہیں غزل کا آخری شیر اب آتے ہیں غزل کا دوسرا شیر اگر دوسرا اشار بھی ایسا ہی لکھا جاتا ہے کہ وہ بھی ہم قافیہ ہے تو وہ حسن مطلعہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے حسن مطلعہ یعنی اور بھی یادہ خوبصورت غزل کو کرنے کے لئے لکھا گیا تو حسن مطلعہ یا زیب مطلعہ وہ کہلاتا ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے کہتا ہے مقتہ کیا کہتا ہے مقتہ کہا جاتا ہے مقتہ سے مراد یہ ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غزل کس کے لکھی ہوئی ہے کس شاعر کی یہ صرف ہے کس شاعر نے یہ غزل لکھی ہے تو شاعر اپنے نام سے ہٹ کر اپنے نام سے الگ ایک ایسا نام استعمال کیا کرتا ہے جس شوٹ نام سے پتہ لگ جاتا ہے ایک مختصر تھا نام چھن لیا کرتا ہے اور صرف اس آدھا سے اس کے چھوٹے سے لکب سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ غزل کس نے لکھی ہے جیسے جیسے غالب صاحب لگاتے ہیں غالب تو غالب ان کا نام نہیں ہے اسداللہ خان کیا نام ان کا اسداللہ خان جو کی غزل میں لکھتے تو عجیب لگتا ایسے زوک لگاتے ہیں جبکہ ان کا پورا نام ہے شیخ محمد عبراہیم لیکن تخلص ہے زوک ایسے مومن خام مومن لگاتے ہیں الگ الگ شاعر اپنے الگ الگ تخلص اختیار کرتے ہیں الگ الگ نام لگاتے ہیں جیسے میں خود ایک شاعر ہوں میرا پورا نام ہے محمد شہزاد خان پر جب میں غزلہ لکھا کرتا ہوں تو میں اپنی غزلوں میں سیفی تخلص استعمال کرتا ہوں جو آپ میری پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں ساری زیادہ تر میری غزلیں ہیں جو میں لکھا کرتا ہوں تو شاعر اپنا تخلص جس میں لکھتا ہے تخلص جس میں شامل کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے مکتہ کہلاتا ہے پھر بھی آپ ان سبھی چیزوں کو اور زیادہ گہرائی سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ٹینتھ کلاس کی پلیلیسٹ میں گرامر والی پلیلیسٹ میں غزل کے اور بھی ویڈیو ہیں آپ وہاں سے جا کے ڈیٹیل میں اور زیادہ جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ایکزام میں آ جائے کہ آپ کو غزل کے اوپر ایک مختصر سا نوٹ لکھنا ہے تو آپ کو غزل کے بارے میں یہی باتیں بتانی ہیں جو میں آپ کو بھی بتائی ہے آپ کو رٹنا نہیں ہے ویڈیو کو ایک بار کے جیگر دو بار سن لینا ہے ایک بار کی بجائے دو بار سن لینا ہے آپ کو اگزام میں باتیں اپنے مند سے لکھنی ہیں کہ عربی زبان میں غزل کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا عربی شورا کیا کرتے تھے اپنی محبوباؤں کی تعریفیں کیا کرتے تھے اور اسی تعریف کرنے والی آشار کو غزل کہا جانے لگا پھر عربی سے یہ شاعر فارسی مانے لگے فارسی میں جب آئے تو انہوں نے عشق مجازی کے ساتھ ساتھ عشق الہی کو بھی اس میں جوڑ دیا اور اس طرح غزل کا پیمانہ کیا ہو گیا بڑھ گیا فارسی سے یہ اردو میں آگئی اردو میں آنے کے بعد غزل سب سے مقبول سنف جانے لگی پہچانی جانے لگی اور باتیں جو آپ اپنے اخلیت سے اپنے سلائی سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا آپ کو رام سے پورے میں سے پورے نمبر مل جائیں گے ملتا ہوں آپ سے بہت 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 جلد نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ